آہ جی جی یہ واقعی بجری کھاتے ہیں جو انڈے کا سائز ہے وہ ڈیر کلو سے دو کلو کے درمیان ہوتے ہیں آہ جی اسی لیے گھر میں پال سکتے ہیں اس کے ساتھ بچے کھیل سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہو سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی ناظرین آج میں آپ کی ملاقات دنیا کے سب سے بڑے پرندے سے کروانے جا رہی ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو مزیگی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بجری کھاتے ہیں بجری مطلب کہ جو پتھر کے سٹرون ہوتے ہیں وہ وہ کھاتے ہیں جی تو ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان آسٹریج فارم کے مینیجر شکیل احمد صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ ان کو کیا کھلاتے ہیں اور کب سے انہوں نے ان کو یہاں پر پالا ہوا ہے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر صاحب سے پہلے تو مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ اتنے بڑے جو آسٹریج ہیں جو آپ نے کب سے پالے ہیں اور کب سے سٹارٹ کیا ہے ان کا آپ نے جی ہم نے اس کو آٹھ سے دس سال ہو گئے ہم نے اس کو سٹارٹ کی ہوئے بزنس کو تو اس سے پہلے ہم چکس جو سے وہ آؤٹ آف کنٹری سے ایپورٹ کر رہے تھے ادھر پھر ہم نے بگ سائز میں لوگوں سے پرچیز کر کے ایزے ہم بزنس کر رہے ہیں ابھی یہ بڑڈ ہمارے پاس جتنے بھی یہ سب بریڈر ہیں تو سبھی کی ایجہ لمدلہ ٹین ایئر سے باو ہے جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا ان کا کتنے آپ کے پاس چکس تھے جب آپ نے سٹارٹ کیا ہے جب ہم نے سٹارٹ شروع میں کیا تھا وہ ففٹی بارڈ سے کیا تھا تو ففٹی سے آگے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے ہیں تو اس کے لیے پھر جب ہمارا بزنس ہوتا گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے جو ون ایئر کے ہو جاتے تھے ون ایئر یا ٹو ایئر کے درمیان جو ہمارے پاس آویلیابل سٹاک میں موجود ہوتے تھے وہ ہم سیل کر دیتے تھے جب ہم سیل کر دیتے تو مارکٹ میں چلے جاتے تھے اس کا میٹ سیل ہو جاتا تھا اس کے بعد جب ہم نے اس کو آگے جو ہم آوٹ آف کنٹری سے چھکس ایمپورٹ کر رہے تھے ہمارے پاکستان میں پروڈکشن کم تھی تو ہم میرے پاس جو ریکوائیر میٹ تھی وہ زیادہ تھی تو اس لیے ہم جو شیمنٹ وائٹ سے ایمپورٹ کر رہے تھے ساتھ ہم نے ادھر پاکستان میں ہیچری شروع کر دی ہے اس کی ایج کیا ہوتی ہے اس کا وزن کتنا ہوتا ہے ان کی ایج تو جو انسان کی لائف ہے تقریباً سکسٹی سے سیونٹی اور اس کے درمیان بھی ہوتی ہے تو باقی اس کی موٹیلٹی جو ایشیوز ہوتے ہیں وہ بلوکیج پورٹ کی بلوکیج ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم جب اس کی لاپروائی و گفلت کچھ چیزیں اس کے اندر ہو جاتی ہیں یہ ہر چیز کو نگل لیتے ہیں جیسے وہ نگل لے گا اگر پلاس کر کے کوئی کوئی بھی چیز اندر نگل لیتا تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کا پورٹ میں بلوکی گونے کی وجہ سے اچھا اس کی جو آپ اس کو فوڈ ڈالا ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے کہ یہ بڑے انجوائے کر کے کھا رہے ہیں اس کو کیا کھلاتے ہیں کوئی سپیشل اس کی ہے کوئی فوڈ دیکھیں ان کی جو فریش فیڈ ہیں وہ یہ کہ گرین لوسن ہے اب گرین لوسن آپ کے پاس اویلیابل نہیں ہے تو آپ اس کو ڈرائی لوسن یوز کروا سکتے ہیں تو ابھی گرین لوسن کے ساتھ آپ اس کو جو تیرا نمبر فیڈ ہے لیئر کی وہ ہمساہ یوز کروا رہے ہیں تو یہ فیڈ ان کی بڑی ہے پی ہے یہ بڑے اچھے موڈ میں لے رہے ہیں اچھا ڈیلی کے کتنے یہ ایک دیتے ہیں ڈیلی ہمارے پاس فی میل پر ڈبینڈ کرتے ہیں کتنی فی میل ہیں ون فی میل نے ایک ایک دین ہے اس کے بعد ون ڈیس کی ریسٹ ہوگی اس کے بعد ون ڈیس کی نیکس ڈیس کا ایک دین آجے گا اسی طرح ون منت میں ایک مرتبہ اس کا کلچ کیم بھی آجاتی ہے اس کے بعد یہ پروسیجر ون ایر کے دمیان تقریباً فورٹی سے ففٹی انڈے ون ایر میں آ جاتے ہیں اچھا جیسے کہ آپ نے بولا کہ فی میل پیٹ وین کرتا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ فی میل برڈ ہے یہ میل برڈ ہے ان دونوں کا کیسے پتا چلتا ہے ان کی دیکھیں ڈیفرنٹ پہچانہ جو میل ہوں گے وہ بلیک کلر کی ہوں گے اور ریڈش ہوں گے اور ڈیفرنٹ اس کی اگریسیف ہوں گے تو جو فی میل ہے وہ ایک مسومسی ہوگی اور فائٹ بھی نہیں کرنے والی اور اٹیک بھی نہیں کرے گی اور اس کا کلر بھی دوسر س Late تو ابھی بھی آپ سامنے بیک میں دیکھیں گے جس طرح یہ سامنے مل کر رہے ہیں یہ دیکھیں تذہر کے بلیک کلر کی اس کے فیدر ہے لیک سے بھی ریڈش ہے اور فیس بھی ریڈش ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ 3 فی میل ہیں اور برون کلر اس کا ہے اور اس کے فیس بھی برون ہے اور اس کی بھی بھی وائٹ ہے یہ اس کی 만든 جوٹ ہے ؟ بجری نہیں کھو سکتے ہیں بجری لیتے ہیں سوالے بجری یہ لیتے ہیں pont ہیالیں کھوٹے بچے میں سائیز کتنا ہونا چاہیی 77 بجری اگر نہیں کھاتے ہیں اس کا بیسیک یہی کا جتنے اس کا نیل ہے اس کا حاف ہونا چاہیے اب اس کا دہلی نیل بڑھوں گا کتنا ہے اس کا حاف جو ہمارے پاس نا وہ آٹھ دس نمبر جو ہوتا ہے نا زیرو سائز کے وہ شروع میں ہوتا ہے جو چھوٹے چیکز ہوتے ہیں اس میں وائٹ کلر کی سٹون بجری ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں ابھی اس میں بڑی بجری ڈالتے ہیں تو بالکل یہ ہنرے پوٹسنٹ شور ہے ابھی ہم آپ کو فیزیکل دخواہ بھی دیتے ہیں ہمارا ایک جو ہمارے پاس دکھا ہوا ہم نے ایک لڑکا وہ ڈال تک لیں گے یہ کیلشم پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے قدرتی نظام ہے یہ آٹو اس کے اندر روٹیٹ ہوتی ہے اور یہ قدرتی نظام ہے جس کے فیڈ حضم کرنے میں ایشیوز نہیں ہوتے اور آسانی سے ہو جاتا ہے یہ ساری بجری جو جتنی بھی لیتے ہیں یہ ساری ملٹ ہو جاتی ہے اندر ساری بجری سٹون اس کے ملٹ ہو جاتے ہیں اور ملٹ ہو جاتے ہیں اس کے آپ انڈے کا شیل دیکھیں گے تھوڑا سر ڈیپلی اس میں کافی سٹون کے ذرے آپ کو نظر آئیں گے اگر یہ کوئی لی لینا چاہتا ہے مطلب آپ سے آگے آسٹریٹ تو آپ اس کو کتنے میں سیل کرتے ہیں ہم یہ پہلے دیکھیں گے کہ اس کی ڈمائنڈ کیا ہے وہ کہاں تک لینا چاہ رہا ہے وہ چکس لینا چاہ رہا ہے وان ٹو منت کا یا سکس منت کا یا وان نیئر کا تو وہ میٹ پر پر کے لیے لینا چاہ رہا ہے یہ بریڈر کے لیے دیکھیں ہر پوائنٹ پر اس کے ڈیفرنٹ سائز بھی ہیں اور ڈیفرنٹ پرائز بھی ہیں جب ہی وہ چیز سیلیکٹ کرے گا اس ساب سے ہم د دیکھیں وہ اگر میٹ کے لیے لے گا وان نیئر کا تو وہ وزن کے ساب سے اس کو لمسم دے دیں گے ہم تو فائی فنڈر اس کا وزن ہے تو اس ساب سے جتنا اس کا وزن ہوگا ملٹیپلائی کرکس کو دے دیں گے اچھا اس کو گھر میں پال سکتے ہیں جی اسی لیے گھر میں پال سکتے ہیں اس کے ساتھ بچے کھیل سکتے ہیں جو ہے فیملی اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یہ اس کا میٹ بہت اچھا ہے کوسٹر فری ہے تضابیہ سے پاک ہے فیملی کا ہر فرد اس کو آسانی سے گوشت اس کا د دوسروں کے منصبات جیتنا مٹن ہے کیمل ہے ہن ہے بیف ہے اس کے اپوزیٹ کے اس کا ذیکہ ہوگا اور جہاں آپ نے وہ ایک پاو کھانا ہے یہ آپ اس سے زیادہ کھائیں گے لائٹ ویٹ ہوتا ہے اس کا نا تضابیہ تو ہوتی نہیں کوسٹر فری ہے تو اس کا میٹ بہت اچھا ہے ریڈ ڈیش میں آل داتا ہے اچھا جیسے کہ میں نے اس کا انڈا دیکھا ہے ماشاءاللہ کافی بڑے سائز میں کیا سائز ہے اس کا اور اس کو کھایا جا سکتے ہیں جی بلکل اس کا جو انڈے کا سائز ہے وہ ڈیر کلو سے دو کلوں کے درمیان ہوتا ہے تو بلکل خیاجہ جاتا ہے فیملی ایک انڈا لے اس کی آملیڈ بنائے جا اس کا فیملی ایک صبح وہ بریک فاسٹ میں لے تو آٹھ سے دس لوگ جو اس سے بھی ہے نا وہ ایزیلی اس کا انڈا کھانے کے باپ وجود اس کا وہ بچی آئے گا اچھا اگر کوئی لینا چاہ رہا ہے آنسٹریج تو آپ اس کو اپنا اڈریس پہتا دیں کہ وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں جی ہمارا فارم میں پاکستان اوسفی فارم سے ماری پہچان ہے ہمارے فارم کی آپ یوٹیوب پہ چینل پہ گوگل پہ جہاں بھی آپ سرچ کریں گے آپ کو وہاں مل جائے گا تو شکپرا موٹر وی انٹرچینگ کے ساتھ ہمارا فارم ہے تو یہاں آکے وہ ہم سے چک سے ڈی وان سے لے کے اور تقریباً فیفٹین یئر کے درمیان ہم سے کلیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت ڈی وان والا بھی چوزہ ہمارے پاس مجود ہے ٹوانٹی ڈیز والا بھی ہے اس کے بعد وان منت والا ٹو منت والا ٹری منت والا فور منت والا اس کے بعد جو ابھی ہمارے پاس ٹاک میں جسنا آپ دیکھیں گے جتنے بھی برڈز ہیں سیونٹی سے اباب ہے یہ سارے برڈز ہمارے پاس بریڈر ہے ٹین یئر سے اباب ان کی ایج ہے تو سبھی الحمدللہ مچھوڑ بریڈر ہے ڈیلی بیسک میں ہمارے انٹے آتے ہیں ہم نے یہ پاکستان میں شکر الحمدللہ کہ ہم نے ہی ایچلی لگائی ہوئی ہے اور ہم ہی اس کے بچے سیل کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا انڈا کب مطلب یہ دیتی ہے اور پھر جب آپ بچے کا نکلنے کا پروسس کب سے کب تک ہوتا ہے دیکھیں یہ جو انڈا شروع سٹارٹ میں وہ تری ایر کے باب اس کے بعد اس کی جب تری ایر ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ انڈا دینا شروع کر دیتے ہیں تو جب یہ فائی فیل کے باب ہو جاتی ہے تب یہ مچور ہو جاتی ہے تب انڈا دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ انڈا وان ایر میں شروع سٹارٹ میں جو اس کے وان ٹو ایر ہو گئے اس میں انڈے کی کام دیں گے جیسے جیسے اس کی ایج برتی جائے گی ویسے ویسے انڈے آنے زیادہ شروع ہو جائیں گے تو وان ایر میں یہ فورٹی سے ففٹی ایگز آ جاتے ہیں تو اگر وہ سارے فلٹائل انڈے ہوں تو بچے نکل آتے ہیں الحمدللہ تو وہ کافی ایک اچھا وزنس ہے پاکستان میں بڑا مطارف کرایا جا رہا ہے اور یہ جہاں ہماری میٹ کی کمی کو یہ پورا کیا جاتا ہے اگر گورنمنٹ کی سطح پر ہمارے پاس کوپرٹ کیا کریں تو یہ میٹ کے لیے جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی مسئلہ مسائل پورے ہو جائیں گے جتنے ہی پاکستان میں فارمز زیادہ ہوگے پروڈکشن زیادہ آئے گی اس کے پلائز میں کم ہوگا تو اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوگے ہیں انڈے نکلنے کا پروسیجر ہم جیسے ہی انڈا آجاتا ہے اس کے بعد ہم 3 سے 5 ڈیز اس کے سٹورج میں مجود کرتے ہیں ٹمپریچر کے ویار سے اس کے بعد 5 ڈیز کے بعد ہم اس کو ڈے میں پھر اس کو ایک ہیچری ماری بنائی ہوئی ہے اس میں اس کے 42 ڈیز کا پروسیجر ہے جس میں 38 ڈیز کا پروسیجر ہے اس کا ہیچری کا بچے نکلنے کا اس کے بعد 3 سے 4 ڈیز کا وہ انکیبیٹر میں رکھا ہوتا ہے جہاں اس کی نمی زیادہ ہو جاتی ہے وہ خود کریک کر دیتا ہے شیل بچہ تو آخصاص طرح جیسے وہ کریک کرتا ہے وہ پھر زور لگا کے بچہ واہر آجاتا ہے اچھا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سردیوں میں زیادہ ہیپی رہتے ہیں کہ گرمیوں میں اور دوسرا یہ کہ ان کے لئے کتنی جگہ ہونی چاہیے کتنا تیمپریچر ہونی چاہیے کہاں پہ یہ ہیپی فیل کرتے ہیں دیکھیں یہ جو سردیوں میں اس کا جو سردی میں زیادہ یہ ہیپی رہتے ہیں گرمیوں میں ایک تو فری فیڈ بھی کم لیتے ہیں اور دوسرا گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا اشیوز ہوتا ہے اور بڑوں کا اتنا اشیوز نہیں ہوتا لیکن گرمی موسٹلی زیادہ ہے تو ہر جاندار بے جاندار چیز تو زاری بات ہے گرمی کا اشیوز بن جاتا ہے تو باقی ان کے لیے فیدر جونسہ بھی ہے وہ سردیوں کے لیے بہتر ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے لینڈ کتنا رکوائرمنٹ ہونا چاہیے جتنا لینڈ اس کے لیے زیادہ ٹریک ہوگا یہ کھانے کے بعد رننگ کرتے ہیں جتنا زیادہ رننگ کرنے کے فیڈ جتنی بھی ہے وہ حضم ہوگی حضم ہونے کے بعد ان کی دوبارہ پھر ان کی فیڈ لینے کی خواہش ہوگی تو ان کے لیے رکوہ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے ٹریک بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھنا ابھی ہم نے اس کے لیے سکس کنال جگہ دی ہوئی ہے یہ والی ساری باؤنڈری وال ہوئی ہے تو اس کے لیے رکوہ زیادہ اب یہ ادھر سے لیتے ہیں کھانا پینا وہ جلے جاتے ہیں وہاں سے ٹریک میں گھوم پیر کے بھی واپس آ جاتے ہیں پھر پانی شاہ نے پی کے اس کے بعد پھر اپنا پروسیجر کنٹینیو جاری دکھتے ہیں یہ ڈیلی بیس پہ کتنی جو ہے وہ کھاتے ہیں کھانا کتنی دفعہ لیتے ہیں ڈیلی بیس پہ یہ نا تقریباً فائف تا سکس کیجی لے لیتے ہیں فیڈ جو اسی ہے وہ ون کیجی لیتے ہیں باقی فور سے فائف کیجی وہ گرین لوسن جو مکس انس کے ساتھ یوز کرواتے ہیں وہ لیتے ہیں اچھا اب ہمیں اپنا پورا نام اڈریس فون نمبر بتا دے تاکہ اگر کوئی بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس سے کوئی پرابلم نہ ہو جی میرا نام شکیل احمد ہے اور ہمارا فارم پاکستان اوستری فارم سے ہمارے فارم کی پہچان ہے یہ موٹر ویش شکپڑا موٹر وی انٹرچینج گجراملہ روڑ کے اوپر یہ واقعہ ہے اور ہمارا نمبر ہے 0321 7997005 ہے ہم سے ڈی وانس چک سے لے کے اپنا میٹ کے لیے اور بکس اوستریش کے لیے بریڈر کے لیے ساتھ فیور بھی دیں گے اس کو اے ٹو زیڈ اس کو رہنمائی بھی دیں گے اور جو بھی کلائنٹ ہم سے چکس پرچیز کرے گا یا نہ کوئی نہیں کرتا وہ ہم سے جو بھی ٹپس لینا چاہ رہا ہے تو ہم اس کی رہنمائی کریں گے جی تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا سیکمنٹ لازمی اچھا لگا ہوگا مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اور یہ بڑے ہی ہمبل پرسن ہے اور آپ ہم ایک میٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اسی کے ساتھ اپنی میزبان آئے کر سونے کو اجازت دیں اللہ حافظ